اسلام علیکم گوڑ مارننگ سیوٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق اس دعا کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت بے پایا سے آپ کا دامن امید بھر دے یہ پورا ہفتہ ہم پاکستان کے نام کر رہے ہیں لاش پرگیمے بھی ہم نے یہ ذکر کیا اور یہ بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ ہر دن پاکستان کے نام ہیں لیکن یہ تھوڑا سا کچھ خاص ہفتہ ہے ہم پاکستان میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ سیلیبریشنز جاری ہیں ہر بندہ اپنے گھروں میں ہر لوگ اپنے گھروں میں پرچپ لہرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھنڈیا بھی لگا رہے ہیں تو جناب ہم نے یہ بات کی تھی کہ اپنے پرگیم میں ہم پاکستان کے اس ٹیلنٹ کو انوائیٹ کریں گے جو کہ انفرادی طور پر رہے کر پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ورڈ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ایک ایسے ہی ٹیلنٹ کو اپنے پرگیم نے دعوت دی ہے جو کہ ایک ہوکی پلیئر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک انکر پرسن بھی ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کام وہ کرتی ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کیونکہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ اپنے سارے کام وہ کیسے کر لیتی ہیں جی ہے میں بات کر رہا ہوں رابیہ قادر کی جو کہ ہواکی پلیئر ہے جب نے پرگیم ان کو دعوت دیا السلام علیکم رابیہ آپ کو بجھم کرتے ہیں علیکم السلام میں بہت اچھی ہوں رمشان فائر بہت زبادست آپ نے دیا میرا جو بھی گیسٹ میرے پاس آتے تو سب سے پہلا میرا سوال اس سے یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں اور جب کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی کیسے کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کیسے چیز آئی کہ میں بچپن میں ظاہری بات آپ پڑھتی بھی ہوں گے سٹڈی بھی کی ہوگی آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے خواہش ہوتی پیرنٹس تو یہ ہکی کی جانب بانا ایک خاتون کا کتنا مشکل ہوتا کس طرح سے آپ نے آغاز کیسے لے فائر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں سٹڈی کی جب بات کرتے ہیں پاکستان میں سٹڈی ہر پیرنٹس کے لئے بہت امپارٹنٹ ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ لیں اسی طرح میری فیاملی بھی چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنجو میں اتنی کوئی اچھی بڑھ پڑھائی میں نہیں تھی بلکل ان کو تھا کہ لڑکی ہیں تو لڑکے ہیں تو انجینئر ہیں تو بس یہی تو پاکستان میں دو جو ہیں دپارمنٹس دو چل رہے ہیں تو میں خیر اتنی کوئی کیا کہ سکتے ہیں لائک نہیں تھی کوئی میڈیکل میں میرے کچھ نمبر نہیں آسکتے میڈیشن کے لئے تو پھر میں نے سوچا کہ میں سپورٹ ٹائن کر لیتی ہوں اور پھر میں نے ایکچھلی سکول میں نہیں کاللج میں جا کر میں نے سپورٹ ٹائن کی اور وہاں سے میں نے پھر اپنا سپورٹ کریر سٹارٹ کیا کیونکہ مجھے لگا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں سپورٹ میں میری فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت زبردست ان کا رسپونس آرہ تھا ریزلٹس بہت اچھا رہا تھا تو پھر میں نے حوکی سٹارٹ کی اور پاکستان ٹیم کے ساتھ میرا فرسٹ ٹوار تا سنگاپور کا ازن سپورٹس امبیسیڈر تو یہ ایک بہت زبردست چیز تھی کھیلنا شروع کیا پھر جب کھیلتی رہی تو پھر کوچنگ شروع کی پھر آپ نے اپنے آپ کو حوکی کے لائک بنا لیا کیونکہ آپ کیونکہ آپ بہت زندگی آپ پھر آپ لائک نالائک 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 مات لہنے بہت زندگی کیونکہ پھر ایت زندگی بہت زندگی مرینک ولی کیونکہ جی موسکیل ہے ایک بیوی بھی اس کے لئے کہ وہ بیوی بھی ہے اور وہ ایک ماں بھی ہے اور وہ ایک بہو بھی ہے وہ بیٹی بھی ہے ہر رسپونسبلیٹی کو جب اپنے گندوں پر لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کیسے مینج ہوتا ہے رمشا یہ آپ کو ٹیکنیکلی میں سہی بتاؤں تو یہ experience کے ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ یہ life کے ساتھ ساتھ جب میں کھل رہی تھی مجھے لگتا تھا میں بالکل آزاد ہوں اور exactly جس رہا ہے جس رہا ہے لیڈکی کی فیلن ہوتا ہے اور میرے کچھ انٹرناشنل ٹورز ہوتے تھے تو میں اپنے آپ کو relax feel کرتی تھی ابھی جیسے جیسے ایک ماں کی feelings آتی ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ اگر میں جاؤں گی وہ کسی پاس رہے گا اس کا کیسے ہوگا خیال کیسے رکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کو دیگر responsibilities بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کی کچھ family responsibilities ہیں کچھ آپ کی job responsibilities ہیں پھر آپ کو اپنے خواب جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا pending بھی آپ کو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہ کریں پورے آپ پورے کر سکتے ہیں اپنے خواب آپ step by step کریں slow slow کریں ہر چیز پہ jump نہیں آپ اس وقت کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ jump کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کر لیتا ہوں ہو گیا تو ٹھیک ہے اور بعد میں آپ کو step by step اس پر چلنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اسی طرح لیکن ترقی کا سفر کبھی رکھتا نہیں ہے آہستہ ضرور ہو جاتا ہوگا لیکن وہ جاری رہتا ہے ہمارے یہاں پر problem یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹیم میں نہیں رکھتے تو وہ ڈسانٹ ہو جاتا ہے اور میں تو آپ چھوڑ دوں گا کھیلنا میری تو دنیا ختم ہو گئی ہے میں تو اب کبھی واپس نہیں کم باک کر سکتا میں اس پلیر کو پلیر ہی نہیں مانتی جو کم باک نہیں کر سکتا never ever give up اگر آپ نے give up کر دیا تو آپ سپورٹ میں آپ کی ضرورت نہیں ہے سپورٹ میں میں کھیلتی تھی ہم تو گلیوں میں کھیلتی تھی لیکن ہم کھیلتی تھی اور مجھے ایک رول آتا تھا کہ 50% ہی ہم جیتے ہیں 50% ہی ہم جیتے ہیں تو کبھی کھیلنے سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ نیشنل لیول پر ہمیں 80-20 ہوتا تھا کہ ہمیں جیت جانا ہے ہم اتنی پریکٹس کر رہے ہیں لیکن انترنیشنل لیول پر ہمیں 50-50 تو بہت آپ کہہ رہی ہے اپوزٹ کر لیں کہ ہم اچھا پر فارم کر دیں یہ ہی بہت ہے 2016 میں اولیمپکس برازیل میں ہوئی اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ولنٹیرلی تو اس میں آپ کو پاکستان کی طرف سے کتنی سپورٹ تھی کیا جذبات ہے کہ آپ نے کہاں ولنٹیرلی میں وہاں پر جاتی ہوں پاکستان کی ریپریزائنٹ کرتی ہوں کیا بجوہات تھی جو آپ کہتے ہیں رمشان نے بات کی کہ خواب پورے کرنا تو یہ ایک میرے خوابوں میں سے ایک خواب تھا ہم تو اسیا میں کوالیفائی نہیں کرتی بطب انٹرناشنل ہی کیسے جائیں گے ہم ایک team game ہے team game تو بالکل نہیں جا سکتی ہے تو بہت research کرنی مطلب آپ کہتے ہیں نا google search مارنا کوئی opportunity کسی طرح ہاتھ لگ جائیں تو جب Brazil olympics پر volunteer کی ایک options open ہوئیں تو میں نے وہاں پر apply کیا میں نے بہت خوشی سے apply کر دیا کہ ہو گیا تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے لیکن جب انہوں نے accept کیا لیکن اس کے بعد کا جو process تھا وہ بہت تب تھا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کس نے support کیا آپ کو میری family نے fully support کیا مجھے departments نے بھی support کیا پاکستان sports board نے اور hockey federation دونوں نے support کیا مجھے انہوں نے بہت خوش تھے وہ لیکن جو process learning وہاں پر آپ کو پہلے جی language سیکھنی پہلے آپ نے زبان سیکھنے پھر وہاں پر آپ کو کیونکہ آپ کا exam تھا وہ آپ پاس کریں گے تو آپ Brazil olympics میں جا سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک thought of time لیکن جب پاکستان ٹیم نہیں گئی اور میں اکیلی میں پاکستان سے چلی گئی تو مجھے وہ ایک دکھ بھی تھا کہ میں اپنی ٹیم کا match دیکھنے کے لئے میں اپنی ٹیم کا match دیکھنے کے لئے لیکن وہاں پر ٹیم ہی نہیں اور میں دوسرے ٹیم سے دیکھ رہے ہوں رابریا اسے آپ اسے تکر کر رہی تھی اور مہر دن ترٹی اور کا ایک ٹیم سکتے ہیں مطلب ایک تو لڑکی یہ سوچ نہیں سکتی مطلب ہمارے پاکستان کلچر کا پڑھ رہتا ہے کہ کوئی اسپیکٹ کر رہا ہو تو وہ بیٹ سے بھی نہیں ہلتی تو آپ کھلیں گے تیس گھنٹے کس سے بھی زیادہ کا سفر کیا مطلب ایک خواب نہیں لگتا یہ رائیٹی میں بہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حور دریم ہی شایدہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے اس پوری ڈوریشن میں میں برازیل کے بعد میں یو ایس چلی گئی تھی اور میں جس last month میں پاکستان میں واپس آئی تھی اور میں fully travel میں تھی جسے آپ کہتے ہیں 6 month travel continue تھا میرا تو یہ بالکل میں کہتے ہوں کہ ایک blessing تھی اگر میں travel میں تھی اگر میں travel میں نہ ہوتی تو شاید پاکستان میں جو ایک سوچ ہے نا بیٹ سے نہیں اترنا سیڈیا نہیں چڑھنی ہے فلاں ہے تم تو sports میں ہو تو اس لئے یہ بہت مشکل چیز ہے اور اس حالت میں تو sport ساب کھل نہیں سکتے بلکو ہے یہی ہے منطلب ترک کر کے تو آدھا بندہ ایسی رہی گئے میں سرمشا یہ ہوتا ہے passion passion کے سال کچھ میں ہی کرتے ہیں اور احرام ہوں گے میرے doctors کے ساتھ میرے connections تھے میرے doctors نے مجھے فولی کہا تھا کہ بہت زبادست ہے جائیں اور چونکہ وہاں پر میں کھلنا تو نہیں تھا بہت میری responsibilities تھی دپارٹمنٹس میں different athletes کے ساتھ olympics کے تو ان کے ساتھ guidance as an license officer تھے تو وہ بہت میں نے enjoy کی اور وہ بہت بہت care کرتے تھے ایسا نہیں تھا لیکن جب میں Brazil سے US travel کر کے گئی تو مجھے لگا کہ اب میں relax کروں گی but انہوں نے تو مجھے cycling yoga اور پتہ نہیں کیا کیا کروانا شروع کر دیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں رمشا کہ یہ بالکل concept ہے پاکستان میں کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر بچہ ہو گیا تو پھر تو بالکل نہیں وہ تو ختم ہو گئی نا تارہ یہ بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ یہ فضول کون سکتے ہیں میرے خیال میں وہاں آپ کی life's سب سے different experience ہوگا جو آپ نے سکتے ہیں میرے life's best time best ever best time تھا وہ اس کو میں نے بہت enjoy کیا sir Rabia آپ hockey کی academy galaxy نامی academy بھی چلا رہے ہیں تو اس بارے میں بتائیے کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ آپ سکھا رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں فائق وہاں پر یہ ہے کہ galaxy جو sports organization ہے وہاں پر ہم underprivileged girls کو آپ جو کہتے ہیں نیدی بچیاں ہیں especially focus ہمارا girls پہ ہوتا ہے تو ان کو ہم سکھا رہے ہیں ان کو ہم free food free travel equipment free ground جتنی بھی facilities ہیں وہ each and everything ان کو free provide کرتے ہیں تاکہ وہاں پر آسکیں اور میں یہ نہیں ان کو کہتی کہ ہاں کھے رہے ہیں وہ کوئی بھی game کھیلنا چاہتی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ باسکٹ بول کھیلتے ہیں بلکل میرے خیال ہے کہ بچوں کو خصوصاً لڑکیوں کو یہ opportunity دینی چاہیے کہ وہ کیا کھیل سکتی ہیں بلکل اس کے بعد ان کو اس پورٹس میں آپ لے جائیں اور وہاں سے آپ ان کو continue کر دیں بہت صحیح خواتین اس طرح بھی ہوں گی جن کو opportunity نہیں مل رہی اور وہ خواہش کرتی ہوں گی 95% ایسی خواتین ہیں جن کو opportunity ہی نہیں مل رہی تو کس طرح آپ سے وہ communicate کر سکتی ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملے اور ہم آکر آپ کی جوائن کرسکیں کیا ایسا سورس ہے بلکل جب ہم نے start کی تھی تب ہم ایسے بچے ڈھونڈ رہے تھے کیسے بچے ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں پھر ہم different schools میں گئے وہاں سے انہوں نے بچے ہمیں ملے لیکن یہ ہوا کہ شروع میں ہمارے پاس 100 بچہ آ گیا گلز تھی وہ لیکن آہستہ 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 50 پہ آگئے پھر 40 پہ آگئے lastly ہمارے پاس 25 بچے صرف رہے گئے لڑکیاں سپورٹ سٹائر لے سکیں پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں پھر وہ ایک continue chain ہو جاتے ہیں جسے کہتے ہیں connection تو ان دوٹس کو ہم connect کرتے ہیں اور وہ ایک chain بن جاتے ہیں اچھا رابعہ سپورٹس انکر بھی رہی ہیں یہ کیسے ایکسپورٹس رہا ہے سپورٹس انکر کا بہت زبردست رہا رہا ہے سپورٹس کے لاوہ مجھے بہت افراتی تھی کہ یہ آپ پروگرام کر لیں یا 8 بجے والے جو چیخنے چلانے والے پروگرام ہوتے ہیں مارننگ شوز ہوتے ہیں نہیں صبح نہیں شام والے اچھا شام والے تمجھ جائے ہیں وہ والے جس میں آپ نے کہ hype create کرنی ہوتی ہے بس کچھ نہ کچھ تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی ہوں میں نے صرف سپورٹس کیے اور میں سپورٹس انکرنگ بھی صرف اس لئے کرتی رہی کہ میں نے میں سپورٹس بھی زیادہ فوکس کیا اپنے سٹڈی میں اور سپورٹس سائنسز جب شو یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو میں اس کو ضرور کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میری line کا ہے مجھے فضول کسی اور چیز میں نہیں جانا چاہیے اور خواتین کو میں کہتی ہوں رمشاہ بہت آنا چاہیے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں مارننگ شو میں مجھے بہت خوشی ہے خواتین کر رہی ہے اچھا رابے ویسے تو ماشاءاللہ تاریخ نہ فائق کرنے دیں تاریخ اسے تو ہوتے خوشی ہے موزے کہتی ہوں بہت آج رہی ہے تو میں رمشاہ کی طریق بہت اگر ہوتا ہے تو خواتین کی نمائندگی کے لئے لیکن اچھا بات ہے خواتین کی نمائندگی کے لئے اجازاری نہیں ہے اگر رابے یہ ہی وہ اپنے امپاورمنٹ ہے جب ہم ہی ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کریں گے رمشاہ میں سپورٹ کر رہا ہوں تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہوں ہمارے ساتھ لڑکیوں سے کیا کھیلتی اس کے بارے میں میں نے ایسا چاہیے کبھی سوچا نہیں ہی اگر ہاکی نہ کھیلتی تو شاید جو میں ابھی ایک قوز ہے جو میں کر رہی ہوں اسپورٹ سے ریلیٹیڈ ہی ہے جیسے میری گیلیکسی یہی میں سوال آپ سے کرنے میں لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کیلئے آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت اگر آپ نیشنل لیول پر دیکھیں تو میری گیلیکسی جو اکیدمی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو انٹرنیشن اور اسی کے طرح ہم نے ایک ساؤتھ افریکان فیفا ساکر پلیر تھی اور ریفری بھی ان کو ہمیں پاکستان invite کیا تھا خواتین کے جو فوٹبال ہیں ان کے لئے ان کو سپورٹ کے لئے اور انٹرنیشنل اس وقت میں سپورٹس منٹرنگ پرگرام ہے اور ان کی طرف سے میں پاکستان میں پاکستانی sorry region میں as in women leader ہوں sports leader ہوں اور all our region south asia asia central asia سب کو میں represent کر رہے ہوں رابیہ thank you so much and best of luck for your future goals and ڈیویس خواتین پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں thank you so much یہ تھی مرسط رابیہ قادر جو کہ آج ہمارے پرگرام میں آئی ہم نے ان کو دعوت دی اور یہ پیننن انہوں نے پاکستان کے لئے بہت کچھ کیا اور پاکستان کے لئے بہت کچھ کر بھی رہی ہیں یہ وہی خواتین ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور یہ آپ میں سے بھی کوئی ایسی خواتین اور ایسی جو مردھا ذرا جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں کہ ایک کام کو پاکستان کو represent کر رہی ہیں انہوں نے پہلے انہوں نے اولمپکس میں پرفارم کیا اس کے بعد اب پاکستان کی جو خواتین جن کو opportunity نہیں ملتی ان کے لئے ایک 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 ایڈیمی چلا رہے ہیں تو ایسی اظیم لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور ایسی لوگ آپ بھی بنیں آپ opportunity create کریں اگر آپ کے پاس opportunity ہے تو اس بات کو میک شور کریں کہ آپ دوسروں کے لئے بھی opportunity create کریں اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان دن رات جو ہے ترقی کرے دن دنی راج چکرین پاکستان زندہ بات سیف رہیں سیف سٹیٹی کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات